اسلام علیکم اسے دل شاہد احمد ویلکم بیک ہونو یوٹیوب چینل جی آپ کے لئے میں آج یہ 304 سیہ 304 کا پہلا پیوز لے کر آیا ہوں اس کی انڈ ڈیٹ میٹکار میں 26 مہی ہے تب تک آپ نے سمیٹ کروا دینے اور اس کے ساتھ میں نے اس کی ایکسپلینیشن بھی کمل طور پر دی ہوئی ہے ہار پوائنٹس کی جو بھی ایم سیکیورز تھا اور کچھ کے ریفرنس بھی ہے یعنی نیٹ سے جو ریفرنس مجھے ملے ہیں وہ نکال کر رکھے ہوئے میں نے تو کسٹن کی طرف چلتے ہیں پہلے کسٹن ہے ایف آور کلاس انوالب انڈینامک میمری اینڈ ویڈو ناٹ رائٹ دیپ کاپن کسٹرکٹر فار دیس کلاس اگر ماری کلاس دینامک میمری میں انوالب ہو اور ہم دیپ کاپن کسٹرکٹر جو ہیں وہ رائٹ نہ کریں تو ڈیش پرابلم اکرز تو اس میں کون سا پرابلم آ سکتا ہے ٹھیک ہے آل آف دی کیون سسٹم میں کریش ڈیگلنگ پوائنٹر یا میمری لیکیج تو اس کا آل آف دی کیون آپشن آتا ہے یہ دیکھیں شکرا سینوالی ڈیگلنگ پوائنٹر کا پرابلم آ سکتا ہے مہمری لیکیج کا پرابلم آ سکتا ہے انپرڈکٹیبل بیہیویر کا پرابلم آ سکتا ہے اور ریسورس منیجمنٹ ایشیوز آ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ والی ایشیوز آ سکتے ہیں ان کے بارے میں آپ نے پرابیل بھی لیے نیجیل دی اس کا ایک سپرینیشن بھی دیئے ہوئی تو اس کا کیا آپشن آئے گا اے آل آف دی کیون آپ ٹھیک ہے نائسٹ ٹویشن کی طرف چلتے ہیں دوسرا کوسٹن ہے اے ریلیشنشپ ان وچ ون کلاس اوبجیکٹ گس ڈسٹروی ایف آدھر کلاس اوبجیکٹ ہوں کہتے ہیں کون ایک ایسا ریلیشنشپ جب ایک کلاس اوبجیکٹ ڈسٹروی ہو تو آدھر کلاس اوبجیکٹ بھی کلاس اوبجیکٹ بھی ڈسٹروی ہو جاتے وہ کون سا ہوتا ہے تو اس کا آتا ہے میرے خیال میں انہیریٹنس آتا ہے ایسی یہ دیکھ لیتا ہے دوسری کا انکم پوزیشن کلاس اوبجیکٹ نیچٹ ایم سے کیوں جائے دی کنسپٹ آو درائیڈ کلاس اس انوالوین درائیڈ کلاس کا جو کنسپٹ آو کس میں انوالو ہوتا ہے انہیریٹنس ابسٹیکشن اگریگیشن انہیریٹنس انکیسولیشن تو اس کا سی اپشن آتا ہے انہیریٹنس ٹھیک ہے آپ کو دکھا دیتا ہوں سوری تھرڈ کا آتا ہے انہیریٹنسی فنڈومنٹر کا سیپٹ عجید اوڈی انوینٹر پرامی کلاس کال دیڈ کلاس اور سب کلاس انہیریٹ الی پرپرٹیز کے پیائیور آف تین آدھر کلاس کال دی بیس کلاس یعنی جو درائیڈ کلاس ہوتی ہے جو اپنی پرپرٹیز یا پیائیور ہوتی ہیں دوسری کلاس کو انہیریٹ کرتی ہے جو کہ بیس کلاس 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 ہے ٹھیک ہے تو اس کا آتا ہے انہیریٹنس بچھو یہ تکنسپٹ آو دیڈ کلاس is involving inheritance next question is fourth in dash base class cannot always be replaced by dry class جو کہتا ہے کس میں جو base class ہوتا ہے وہ dry class emission replace نہیں ہو سکتا inheritance extension specialization aggregation تو اس کا آتا ہے D option inheritance ٹھیک ہے inheritance is because have to vary dry class inherited properties and behavior from the base class when the object of dry class can often treat it object of the base class the base class cannot always be replaced by the dry class ٹھیک ہے base class cannot be always in dry class this is due to potential difference in the functionality and behavior between the base class and dry class yani base class or dry class mean functionality potential difference in functionality in functionality and behavior and behavior the base class will not be replaced this is due to dry class this is due to dry class which can be replaced this is due to accept so this option is going to be inheritance D question number 5 is how many object can be created once class defined وہ کہتا ہے جب class defined ہوتی ہے تو کتنے objects can be created ہو سکتے ہیں 3 2 4 many question number 6 تو جب 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 class defined ہوتی ہے تو ہم جتنے چاہے مرضی ہیں وہ جو object ہیں وہ create کر سکتے ہیں تو اس کا option آتا ہے as many as needed ٹھیک 3 2 4 آگے تھا as many as needed اس کا D option آتا ہے as many as needed ٹھیک 6 once the class is defined you can create multiple objects of that class there is no fixed limit limit کوئی fix نہیں ہے کہ ہم 2 3 4 کار سکتے ہیں that can create reform you can create as many objects as needed on the base of requirement of your program and application ٹھیک اچھا جی next ہے question number 7 in object oriented programming which of the following feature is used to derive class from another class مقات object oriented پلاہ برگامی میں کون سا feature کسی دوسری کلاس سے ایک کلاس derive کرنے کے لئے use ہوتا ہے encapsulation data hiding inheritance یا polymorphism تو اس کا آتا ہے inheritance and polymorphism اس کا inheritance ہوتا ہے ٹھیک object oriented فیچر used to derive class another class is called inheritance that allows you to create new class known as the dry class subclass based on the visiting class known as the base class یعنی base class ہم dry class کو نئی کلاس بناتے ہیں جس کو dry class کہتے ہیں یا subclass ٹھیک تو یہ کس کا فیچر ہے inheritance کا فیچر ہے تو اس کا سی اپشن ہوتا ہے inheritance next is in order to make any function constant the keyword constant is placed with dash parameter list کہتے ہیں ایک constant function بنانے کے لئے keyword constant as c on st وہ parameter list کی کسی حصے میں place کیا جاتے ہیں پہلے parameter list سے پہلے parameter list کے بعد parameter list کے اندر within اس کے اندر یا اس کے درمیان یا between ٹھیک ہے تو اس کا آتا ہے after ہمارے handouts میں بھی دیا ہوئے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ہاں یہ دیکھیں keyword constant is placed at the end of the parameter list to make any function as a constant تو اس کا کیا آتا ہے end of the parameter list ٹھیک next question is وہ کہتا ہے یاسر is a friend of ali and ali is a friend of یاسر کہ یاسر ali کا friend علی یاسر کا friend یہ کس کی example یہ option دیئے ہوئے ہیں turnary association turnary three کو کہتے ہیں یعنی triple association n-ary association n کا مطلب number of many many کو n زہر کرتی یعنی بہت سارے associations ہیں two-way association یا one-way association تو اس کا آتا ہے c option two-way association ٹھیک is a example of two-way association ٹھیک next question is dash dash is used for hiding the detail of an object from the another parts of the program کہتا ہے کسی program کے other parts میں object کی ڈیٹیل کو hide کرنے کے لئے کیا use کرتے ہیں inheritance aggregation encapsulation یا composition تو اس کا c-option آتا ہے encapsulation ٹھیک یہ دیکھیں encapsulation is used for hiding the detail of an object from another part or in object encapsulation is one of the fundamental principle of object-oriented programming that involves bending the data attributes and methods of the object as a single unit downed as the class ٹھیک اس کا hiding کے لئے کیا use کرتے ہیں encapsulation اس کا ڈی اپشن آتا ہے اور میرے چینل لازم تو سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو دوستوں کے آگے شیئر بھی کرنا ہے اگر آپ سبسکرائب ٹاپک کے بارے ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو اس کو لازمی طور پر نیچے کمنٹس میں منشن کرنا ہے کہ اس کے اوپر ویڈیو بنایا تو آپ ویڈیو بنا دوں گا اور اگر ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو آگے دوستوں کو شیئر بھی کیا کریں تو ٹھینک یو